یہ جو سامنے آپ کوئن دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کوئن ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم کا کوئن تھا جو آپ نے انٹھنی کا جو قصہ سنا ہوا ہے جو پہاڑ کی ایک چٹان سے انٹھنی نکلی تھی کہتے ہیں کہ وہ انٹھنی اس کوئن کا پانی جو ہے پیا کرتی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ انٹھنی اتنی بڑی تھی کہ ایک دن کے اندر پورے کوئن کا پانی پی جایا کرتی تھی اس وجہ سے صالح علیہ السلام کی قوم کافی بریشان تھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں کس طرح سے جو ہے لوگ لکھا کرتے تھے ہم بھی تجربہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ میرے نام عبداللطیف نہیں ہے ایہی 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 یہ بہترکی ہے یہ بہترکی ہے یہ بہترکی ہے اور یہ بہترکی ہے یہ بہترکی ہے یہ بہترکی ہے بہترکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام عبداللطیف چوہان مکہ ترمکرمہ آج ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں العلا کے اندر آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ہے ایک نئی تاریخی جگہ دیکھنے کا آج ہم نئی تاریخی جگہ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دادان جس کی تاریخ تقریباً ڈھائی ہزار سے تین ہزار سال پرانی تاریخ ہے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو دادان اور ان کے جو ہے آثار جو آپ کو دیکھائیں گے آج میں پھر موجود ہوں یہاں پر ونٹر پارک کے اندر اور یہی سے جو ہماری بس جائے گی دو گھنٹے کا ہمارا ٹور ہے لگتا ہے ہماری بس آ چکی ہے چلتے ہیں بس کے اندر بیٹھتے ہیں اس تاریخی مقام پر انہوں نے چھوٹا سے ایک میزم بنایا ہوا ہے جہاں پر یہ بریفنگ دے رہے ہیں اور اس تاریخی مقام کے بارے میں اور دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کون کونسی چیزیں ہیں اور انہوں نے یہاں پر جو دادان سیولیزیشن تھی جو ان کے الفہ بیٹھ تھے جو رائٹنگ لکھا کرتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کون کون سے حروف جو ہے کس معنی کے اندر استعمال کیا جاتے تھے یہ ذرا آپ ملاحظہ کریں جو الفہ بیٹھ جو لکھتے تھے انگلیش میں جو ہے نا یہ ان کا پتہ نہیں کیا تھا زیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جو اور اس طرح اس یہ ان کا جو حروف ہے اس کا اس بنتا ہے جو ان کی عربی لکھنے کا طریقہ ہے وہ آج کل کی عربی لکھنے کا طریقہ نہیں تھا بلکہ ان کے الفہ بیٹھ جو تھے وہ بلکل مختلف تھے اسلامی الفہ بیٹھ سے دادان سیولیزیشن کہا جاتا ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ تھے اور ان کی جو زبان تھی عربی زبان تھی یہ ایریا دیکھ رہا ہے جنب اس ایریا کے اندر جو ہے دادان سیولیزیشن جو ہے وہ لوگ رہتے تھے یہاں پر اور یہاں پر جو سامنے دیکھ رہا ہے پہاڑ کے اندر جو ہے کچھ سرنگیں بنی ہوئی ہیں اوپر دیکھیں کبریں بنی ہوئی ہیں اور کبروں کے اوپر جو ہے ان کے بطوں کے نشان بنے ہوئے ہیں اندر ان کبروں کے اندر جو نے ایک کمرے بھی بنے ہوئے ہیں کچھ ایک بندے کی کبر بھی ہے اور ان کے اندر جو کمرے بنے ہوئے ہیں انہیں پوری پوری فیملیز کی جو نے کبرے بنی ہوئی ہیں اچھا دادان جو سیولیزیشن ہے یہ تقریباً تین ساڑی تین ہزار پرانی ہے جو ہم نے کل دیکھا تھا الحجر مدان سالح سے بھی پہلے یہ لوگ تھے دیکھ رہے ہیں یہ پوری اس طرح سے یہاں پر ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر کچھ تو معدوم ہو چکی ہیں وقت اوزرنے کے ساتھ اس طرف دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی بنی ہوئی ہے سبحان اللہ ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرا پائنٹ دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ بڑا زبرد سسٹم انہوں نے بنایا ہوگا ہے اور دیکھیں پہاڑ کس طرح خوبصورت ہے ماشاءاللہ پہاڑوں کیا خوبصورتی ذرا دیکھیں کہ جو لوگ یہاں پر رہتے تھے یعنی کہ بڑے ہی زبردس طریقے سے رہتے تھے یہاں پر جو سامنے آپ کوہ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا کوہ تھا جو اونٹھنی کا قصہ ہے اور جو آپ نے قرآن کے اندر جو آیات وغیرہ سنی ہوئی ہیں کہ اونٹھنی نکلی تھی پہاڑ سے اور کوئیں سے پانی پیتی تھی کہتے ہیں کہ یہ وہ کوہ ہے لیکن کنفرم نہیں ہے گایڈ نے ہمیں بتایا کہ کنفرم نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہ کوہ ہے ٹھیک ہے جی کوم سالح کے بھی مسکن یہی پر تھے اسی ایریا کے اندر اور جس جگہ پہ ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر بھی جو ہے گھر ہے لیکن مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں انہوں نے صرف پانچ پرسند جو ہے ایریا وہاں پر جو ہے اس کو کھوڑ کر جو ہے نکالا ہے باقی یہ ایریا جو ہے ابھی اس کی خدای جو ہے جاری ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس کو بھی خبر کریں گے سالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی اور دادان سیولیزیشن بھی جو ہے اسی ایریا کے اندر تھی یہ ان کے جو آثار باقی ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جو سامنے آپ کو جو ہے کلا نموہ دیوار نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک قلعہ بنا ہوا تھا یہ آج کل کا ایک پانچ سو یا چھ سو سال پرانا قلعہ ہے یہاں پر قلعہ تھا اسلامی دور کے اندر یہاں پر بھی رہشیں بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھ رہے ہیں اور سامنے وہاں پر بھی آپ کو اردخائی دے رہا ہوگا کبریں نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی اور نیچے بھی یہاں پر کبریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اس ایریے کے اندرہ ٹوٹل جو تقریباً سات سو کبریں تھی ٹھیک ہے جی اور کافی کبریں جو ختم ہو چکی ہیں اور کچھ کے آثار موجود ہیں یہاں پر ابھی تک اور گایڈ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ایریے کے ابھی تک کھدائی جاری ہے اور سامنے جو پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پہاڑ کے اندر بھی جو ہے کافی بڑے بڑے جو عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں جس کے اندر بتا رہے تھے تقریباً کوئی تین سو سے زیادہ جو ہے اسٹیٹوز موجود ہیں اور ان کی ٹیمیں جویں کام کر رہی ہیں فرانس اور سعودی عرب کی ٹیمیں ماشاء اللہ یہاں پر سعودی عرب کے اندر جویں کافی آثاری قدیمہ موجود ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بھی جو ہے موجود ہے آثار یہاں کے یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے اور رہشیں ہوا کرتی تھیں لیکن انہوں نے ایک اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے چلنے کے لئے الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس طرف نہ جا سکیں تاکہ آثار قدیمہ جو ہے خراب نہ ہو اچھا انہوں نے بھی یہ جو ہے ابھی اس کا احتمام کرنا شروع کیا اس سے پہلے نہیں کرتے تھے دوزار سولہ سترہ کے بعد یہ احتمام شروع ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے اس طرح کی جو ہے دیکھ بھال ہو رہی ہیں ان کی یہاں پر کافی آثار تھے جو یعنی ظاہری بات ہے جب لوگ آتے ہیں تو پھر لوگ دھیان نہیں کرتے وہ آثار ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی جو یہ خدائیاں کر رہے ہیں اور دوبارہ اس کو نکل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سفان اللہ اچھا سامنے جو وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے آپ کو اس پہاڑ کا نام ہے جبل اکمہ ٹھیک ہے جی تو اس پہاڑ کے ابھی طرف ہم جائیں گے اور وہاں پر پتھروں پر جو انہیں مکتوبات مکتوبات لکھے ہوئے ہیں جو بھی یہاں پر رہنے والے تھے جو بھی کوئی کام کرتے تھے یا اپنے خداوں کو جو ہے وہ بلی چڑھا رہتے تھے تو وہاں پر جا کر لکھ کر آتے تھے ٹھیک ہے جی اب ہم مصطرف جائیں گے اور دیکھیں گے کیا کیا چیزیں وہاں پر موجود ہیں یہاں پر بھی کہتے ہیں کوئی ان کا عبادت خانہ تھا اور کوئی عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے یہاں پر وہ تو انہوں نے کچھ جو ہے اس کو بنا چلتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں اور نیکس ٹور کے لئے چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں کس طرح سے لوگ لکھا کرتے تھے یہاں پر تجربہ کروا رہے ہیں کہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ اس دور کے اندر جو لوگ کس طرح سے پتھروں جو لوگو پر نے بیا پھر اور پھروں کو پھر لکھا کرتے ہیں اس جسرح سے یہ بائی لکھ رہے ہیں کہ جو ہے ، یہ لاسکر تکہ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے آپ کے اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھیں اور اپنی یادگار بنایے یہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مبخرا ہے یہ تمثیل ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ پتھر ہیں اس دور کے نہیں ہیں لیکن انہوں نے نقشے بنا کر رکھے ہیں اس طرح سے لوگ پتھوں کے اوپر بنایا کرتے تھے اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح کے ان کے بتوا کرتے تھے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاٹی اور اب اس طرح وہی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بت ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے mobخرا ہوا کرتے تھا آپ نے نہیں دیکھا عرم کے اندر خوشبو پھیلے ہرہے ہوتے ہیں اس دور کے اندر بھی بeticsی Tur亮oc classification اور وہ خوشبو پھیلیں آپ الب найтиósائی یہ خاص ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی celui urpal یہ ساپ کا اسٹیو بنا ہوئے باہر جو ہے وہ کٹا کٹ لگے ہوئے ہیں لوگ تجربے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی ہم بھی تجربہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے میں بھائی رہے ہیں ہم نے بھائی رہے ہیں یہاں پر یہ لکھتے ہیں ہم نے چلتے ہیں اگلے پائنٹ کی طرف یہاں کا ایک طرح جنگل بنا ہوگا ہے خجور کی دخلوں کا اور ان باغوں کی لمبائی جو ہے تقریباً دس پندرہ کلومیٹر لمبائی ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبا میں عاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے یہ ہے جبر اکمہ لیکن یہ پہاڑ دیکھ کے میں حران ہوں کہ کس طرح کی پہاڑ ہیں کیسے پہاڑ ہیں یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ زبان سے ایک ہی چیز نکلتی ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت اور ابھی ہم جا رہے ہیں آگے دیکھنے کے لئے گاڑی کے اندر ہم بیٹھ چکے ہیں اور جا رہے ہیں جبر کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں ماشااللہ یہ ہے جبر اکمہ اور اس کے قریب ہم جائیں گے وہاں پر جو نقوش بگرہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ جا کر دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر کیا چیز ہیں جو سرویس دے رہے ہیں فائیو سٹار سرویس ہیں ماشااللہ یہ دیکھ رہے ہیں ماشااللہ یہ تولیزیشن تھی یہاں پر یہ ان کے ہاں مقدس ترین پہاڑ تھا اور یہ ان کے آفابیٹ جو لکھا کرتے تھے جس طرح سے ہمارے جو ہے اسی طرح سے ان کے ہاں یہ آفابیٹ تھے یہ تقریباً کتنا ہے اس کے اندر 28 حروف تھے عربی کے اندر بھی 28 29 حروف ہیں تو سیم ہی تھے جیسے ہم اس پہاڑ کے قریب ہو رہے ہیں اور یہ پہاڑ جو ڈر آ رہا ہے یہ پہاڑ اسے جو نے اسے ٹیڑا ہوا پڑا ہے اوپر سے دور سے دیکھیں تو نہیں پتا چلتا لیکن جب آپ قریب آئیں نا یا اللہ یہ کوئی میرے خیال میں سو منزلہ پہاڑ ہے بھائی اتنا ہونچا میں نے کیمرہ وائیڈ پر کیا ہوا ہے اس وجہ سے جو آپ کو مکمل پہاڑ نظر آ رہا ہے اوپ یا عرب اللہ تعالیٰ نے بنایا ان پہاڑوں کو سبحان اللہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان پہاڑوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو زبان جو ہدادانی ہے سمودی ہے اور اس ادا سے لحیانی زبان جو ہے یہ ساری عربی زبانیں تھی یہ عربی میں بات کیا کرتے تھے اور ان کے لکھنے کا طریقہ جو تھا نا وہ مختلف تھا جو آج کل جو ہم عربی لکھتے ہیں اس سے مختلف تھا ان کا تریبا یہ دیکھ رہا ہے جناب یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دادانی زبان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے پوچھا پورے پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس طرف لکھا ہوا ہے پیچھے دیکھیں وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر دیکھیں یہاں پر گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہوا ہے ایک ڈاکٹر ہے ہم نے پیش ڈی کیا ان کے اوپر اور جو ہے پورا جتنا بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں سب کا ترجمہ کیا ہے تو یہاں پر یہ چیزیں لکھتے تھے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اپنے جو ان کے بھتھ تھے ان کے لیے جو ہے یہ قربانی ستا دیتے تھے اپنے بھتھ کو تو وہ چیز جو نے یہاں پر آکر لکھ دیتے تھے ٹھیک ہے جی یہاں پر آکر لکھتے تھے کہ ہم نے فلان چیز یہ اپنے فلان بھتھ کو دی ہے اس کے نام پر اوپر دیکھیں اوپر نقشے بنے ہوئے جانوروں کے پرندوں کے تو جو بھی جو ہے چیز صدقہ کرتے تھے اپنے بھتھ کے لیے اس جانور کا نقشہ جو ہے یہاں پر آکر بناتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر دیکھیں وہاں پر نقشے بنے ہوئے ہیں سکھان اللہ اچھا یہاں پر یہ جو نقشہ جو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ نے بتایا کہ یہ نقشہ جو ہے جو بادشاہ تھے تقریباً چودہ بادشاہ گزرے ہیں دادانیوں کے تو ان کے نام اور ان کی ہسٹری جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر سیاسی باتیں بھی لکھی جاتی تھی سیاسی ہسٹری بھی لکھی جاتی تھی اور سوشل جو ان کی حیات تھی زندگی تھی اس کے بارے میں بھی یہاں پر جو ہے لکھا جاتا تھا تو یعنی کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے کھولی چھوڑ کر گئے ہیں یہاں پر کہ کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے اور کس طرح سے ان کی لائف سی یہاں اس ایریے کے اندر تو کیونکہ یہ اس پہاڑ کو مقدس مانتے تھے تو جو بھی چیزیں جو ہے سارے یہاں پر لکھا جاتے تھے آپ نے میرے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ میں منع کر رہا ہوتا ہوں کہ بھئی جو ہے دیواروں پر نہ لکھیں خاص کر کے مسجدوں کے اندر جو ہے اور تاکہ ان کی چیزیں محفوظ ہو جائیں ٹھیک ہے جی لیکن ہمارے لوگ کسی اور مقصد کے لکھ رہے ہوتے ہیں کلم کے ساتھ یہ کلم کا لکھا ہوا آپ کا ایک سال دو سال کے اندر ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا ٹھیک ہے جی میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہتھوڑی چھنی لے کے بیٹھ جائیں اور لکھنا شروع کر دیں سارے اتطرف خجروں کے باگ ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب یہ تاریخ بھی میں نے آپ کو دکھا دی اور اس کے بعد نیکسٹ ایک اور ہمارا ٹور ہے اس کا بلوگ جو ہے الگ سے آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے العولہ کی جو تاریخی مقامات ہیں دکھانے کا تو انشاءاللہ یہ سیریز جو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور اگر آپ نے سپورٹ کیا تو مزید جو ہے ہم اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے آپ کے لئے تو اپنے بھائی عبداللطیف چوہان کو اجازت دیں علوالہ سے پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ